ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں جامعہ مدرسہ مظاہر علوم کے اندر سٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں جو تلیم حاصل کر رہے ہیں کیا ان کا چڑھنی ہے ہمارے اسادزہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشنا کرتے ہیں اور اس دین کے اندر ہمیں ہر طریقہ بتاتے ہیں مظاہر کمبر تجارت کیسے کرنی ہے سیاست کیسے کرنی ہے معاشرت کیسے کرنی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ کے بدشاہت کیسے کرنی ہے خلافت کیسے کرنی ہے یہ دین کے اندر سب باتیں موجود ہیں یہ اس وقت کمیں سازدہ علم سکتاتے ہیں آپ کون سا کورس کر رہے ہیں؟ یہ ہم عالم کورس کر رہے ہیں سب سے پہلے حفظ کرنا ہوتا ہے اور وہ جو عصص ہوتی ہے جو حفظ کرنا چاہے کرے نہ کرے نہ کرے کی اس کے بعد وہ پھر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ وہ آنے سے جلد بنایا ہوا آٹھ ساکرہ آٹھ سال وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد پھر آزم ان کو سند مل جاتی ہے تو اس کی تستار بندی کرتے ہیں ہماری جو بڑے ہیں یہ طلبہ کو اپنے بیٹے سمجھتے ہیں الحمدللہ فسٹ کلاس شروع ہوتا ہے ہر ٹیچر جو ہے اس مدرسے کا وہ مختلف جو ہے ٹرائز کرتے ہیں طلبہ کو پڑھاتے ہیں اور صبح جو ہے فسٹ کلاس ہوتا ہے وہ قرآن ایک تفسیر اور قرآن ایک سائنس کا ہوتا ہے اس میں مطلب قرآن سے ریلیٹڈ جو مزامین ہوتے ہیں یا اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ طلبہ کو جو ہے اس کو آشکارہ کیا جاتا ہے اسی طرح جو سیکنڈ پیرڈ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے انٹرمیڈیئٹ کلاسیز بھی ہیں اور ساتھ گرجویشن لیول کے کلاسیز بھی ہیں جو انٹرمیڈیئٹ ہے اس میں تو مطلب پڑھاتے ہیں تو یہ انٹرمیڈیئٹ لیول کی تکابے ہم یہاں پر مدرسے میں پڑھاتے ہیں اس کیلئے ہمارے مختلف تیچر ہیں اور ساتھ جو ہیں پھر جو گرجویشن لیول کے بکس ہیں ان میں سے ہدایہ ہے پھر یہ ہدایہ ان کے چار ورلیمز ہیں پھر وہ جو پور ورلیمز ہیں ان کی بھی مختلف تیچر ہیں مثلا ہدایہ وہ ڈائیورسی ریلیٹڈ ہے اس طرح ڈیلنگ سی ریلیٹڈ ہے اس طرح جو شفہ ہے اسی ریلیٹڈ ہے اس طرح جو عبادات رہا ہے اسی ریلیٹڈ بکس ہے تو یہ جو ہے ہر استاز مختلف طریقے سے اس کا جو میترڈانم کی ہے ہر استاز کا مختلف ہوتا ہے ہر استاز کا مختلف طریقہ کار ہے پرہانے کا اس طرح سمجھانے کا مختلف سلوک ہوتا ہے اس کا جو انداز ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے اس کے علاوہ پر جو فلاسپین لاجک اسلام مطلب نہ اس کی بھی مختلف بک سے اس میں انٹرمیڈیئر لیول کی جو کتابیں ہیں ان میں سے ہے تحصیر المنطق بغیرہ ان کی لئے ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑے اچھے ڈیچرز ہیں جو اس سبجک کے مطلب انہوں نے سپیشلائزیشن کیا ہوا ہے باقعدہ چار چار سال انہوں نے اس میں تخصصات کی ہیں ہمارے پاس وہ استاد ہے ان میں سے ایک ہے مولانا بوبکر صاحب ماشاءاللہ چار سدہ سے ان کا تعلق ہے بڑے تکڑے آدمی ہیں اور انہوں نے جو پلاسپین ہے ان میں سے سپیشلائزیشن کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہماری جو تفسیر سی ریلیٹڈ استاد ہے وہ دو تین استاد ہے ان میں سے ایک استاد ہمارے جو ماشاءاللہ بیٹے ہیں لقمان صاحب ہے وہ جدید طرز پر طلبان کو پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ ایک ہے ہمارے استاد ان میں سے مولانا راحت اللہ صاحب ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے میں سے پڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بڑے لیبل کے کلاسز حدیث کے ان میں سے جو سپیشلائزیشن ہوتا ہے ماسٹر لیبل کی یا ایمیس لیبل ایکل ٹو ایمیس جو کلاسز ہوتے تخصوصات ان میں سے ہماری جو بڑے ہیں وہ ہے مولانا داوود صاحب جو یہاں پر مسند حدیث کے خدمات بھی سر انجام دے رہے اور اس کے علاوہ ہے مولانا بدل قدوس صاحب اور بعض جو بڑے ہیں وہ تو دوسری مدرسے جو اس کے مطلب مین برانچے کو ہے جامعہ انوار ادھر بڑے لیبل کی کتابیں وہ استاد پڑھاتے ہیں اور ساتھ ماشاءاللہ ہم طلبہ کو جدید جو علوم ہے مثلا کمپیوٹر ہے یا لیپٹاپ ہے یا اس کے علاوہ جو مثلا انگلیش لینگویج ہے یا اس کے علاوہ جو ہے عربی لینگویج کے مہادات ہمارے اس مدرسے میں الحمدللہ اس کیلئے سپیشل استاد ہم نے رکھے ہیں وہ پڑھاتے ہیں پچھلے سال اس مدرسے میں ہم نے تخصص فلوغات العربیہ رکھے تھے ہماری جو استاد تھے انہوں نے تقریبا کوئی تین سال ان کے ختمت سر انجام دیا ہے اب یہ جو طلبہ ہے مدرسے کے ان کو ہر طالب علم کو تقریبا تین یا چار عبور زبانوں پر عبور حاصل ہوتی ہے مثلا عربی کے ہر طالب علم جو ہے عربی میں وہ کنورسیشن بھی کر سکتا ہے اور وہ انٹروڈکشن بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ انگلیش ہو گیا یا اردو ہے یا بعض طالب علم جو ہے وہ ان کا تعلق کے پی کے سے ہے مثلا پشاور سے ہے یا چار صدہ سے ہے تو وہ پشتو بھی سمجھتے ہیں اور جن طالب علموں کا تعلق مثلا فاٹہ سائٹ سے ہے ابھی تو گلگت بلتستان یہ تو ایک الگ الگ سوگا ہو گیا تو ہمارے بعض طالب علم ان کا تعلق جو ہے کسی کا کوئستان سے ہیں کسی کا گلگت سے ہیں تو وہ گلگتی زبان یا بلتی زبان بھی الحمدللہ بول سکتا ہے فارسی پاکستان میں جتنی زبانیں بھی ہیں پاکستان کیا تھا جتنی زبانیں بھولنے والے افراد یہاں پہ آتے ہیں جی تقریباً آل اور پاکستان سٹوڈنٹ ایویلیبل ایوال مدرسل پھر جو اکوموڈیشن ہوتا ہے طلقہ میں ان کو ہم مطلب ان کے جو ریزیڈنٹ رہائشگاہ ہیں وہ بھی ایویلیبل کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کو مثلاً چرنیٹر وغیرہ کی میڈیکل کی سہولت بھی الحمدللہ ہمارا اپنا ایک درست ہے یہ مدرسہ جس بندی کے نام پہ ہے اس کا نام ہے قاضی حمدلہ ہانسہ جو یہاں کا ایکس ایم ای بھی تھا اور ان کے نام پہ ترست ہے ترست الحمید تو ترست الحمید وہ ترست ہم طلقہ کو ایویلیبل کرتے ہیں مثلاً کلیننگ کے اعتبار سے صفائی کے اعتبار سے جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی ایویلیبل کرتے ہیں مدرسہ کے صفائی کے جو روٹین ہے وہ بھی یہ ترست کی طرور سے کردے اس کے علاوہ جو کیرنگ طلبہ اکرام کا مثلاً ایک طلقہ میں وہ پیشن ہو جائے مریض ہو جائے تو پھر ان کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا وہ بھی مدرسے کے رسپونسیبیلٹی ہے اور ہماری جو بڑے ہیں ان میں سے مثلاً ہمارا جو بڑا ہے وہ ہے قاضی کفایت اللہ صاحب جو قاضی حمدلہ ہانسہب کا بیٹا بھی ہے ماشاءاللہ وہ بھی طلقہ اور اس کے علاوہ ان کے جو بتیجہ ہیں اور دوماد بھی ہیں قاضی کفایت اللہ صاحب وہ اس مدرسے کا نازم ہے ہمارے جو بڑے محتمے میں وہ ہیں قاضی کفایت اللہ صاحب تو مطلبنا مدرسے کے جتنا رسپونسیبیلٹی ہیں وہ قاضی کفایت اللہ صاحب کے ذمہ ہیں اور پھر جو نازم تعلیمات ہیں اس کا نام ہے مولانا عبدالقدوس صاحب تو تعلیمات کے حوالے سے بھی ہم طلبات اور حرفیزم کے فیسیلٹی جو ہے وہ ایویلیبل کرتے ہیں